محضرت سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے کل ہم نے آیت نمبر 73 تک پڑھا تھا جس میں گائے کے زبا ہونے کا واقعہ تھا آج ہم آیت نمبر 74 سے سٹارٹ کریں گے آج واقعہ اس سے مختلف ہے گائے کا واقعہ کل ختم ہو چکا ہے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ قصد قلوبکم سمہ پھر قصد سخت ہو گئے قلوب دل کم تمہارے سمہ قصد قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعدی ذالکہ من سے بعدی بعد ذالکہ وہ من بعدی ذالکہ اس کے بعد پھر دیکھیں سمہ قصد قلوبکم من بعدی ذالکہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فاہیہ پسو کل ہی جارتی کل ماند الہی جارہ پتھروں او یا اشدو زیادہ سخت کسوہ تن کڑے یا سخت او اشدو کسوہ یا اس سے بھی زیادہ کڑے سخت دیکھیں سمہ قصد قلوب کم مبادی زالی کا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فاہیہ کل ہی جارتی پسو پتھروں کی معنی تھے او اشدو کسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَا اور اِنَّ بے شک مِن سے الْحِجَارَة پتھروں لما ضرور یا تفجر پھوٹ نکلتی ہیں مِنہو اس سے الْأَنْحَارُ نَحْرَةِ دیکھیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے لما یا تفجر مِنْحُ الْأَنْحَارُ ان میں سے کچھ میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں وَإِنَّا اور بے شک مِنْحَا اس میں سے لما ضرور یشک کا کو وہ پھڑ جاتا ہے فَيَا خُرُجُو پس نکلتا ہے مِنْحُ اس سے الْمَاؤُ پانی وَإِنَّا اور بے شک مِنْحَا اس میں سے لما ضرور یحبیتو گر پڑتے ہیں مِنْسَ خَشْيَتِ خَوْف اللَّهِ 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 وَمَلْلَّهُ اور وَمَا اور نہیں ہے اللَّهُ اللَّهِ بِغَافِلٍ غَافِلٍ امَّا اس جیسے تَعْمَلُون جو تم عمل کرتے ہو پھر دیکھیں سُمَّا قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْبَادِ زَالِكَ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَ قَلْ حِجَارَتِ پس وہ پتھوں کی معنی تھے اَوْ اَشَدُ قَسْوَا یا اس سے بھی زیادہ سخت تھے وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَار وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَتِ اور بے شک کچھ پتھوں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَار اس میں سے نہریں پھوڑ پڑتی ہیں وَإِنَّا مِنْحَا اور بے شک بعض اس میں سے یہ شک کا کو پھڑ جاتی ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو اس میں سے پانی نکلتا ہے فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے مِنْهُ اس سے وَإِنَّا مِنْحَا اور بے شک ان میں سے کچھ لَمَا يَحْبِتُ زور گیر پڑتے ہیں مِنْخَشْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ کے خوف سے وَمَلَّا بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو یعنی اللہ طرح لوگوں کو مخاطب کرتے ہو فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھنوں کی مانت یا اس سے بھی زیادہ سخت اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں یعنی اور کچھ ایسے ہیں جن میں سے نہریں نکلتی ہیں اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا وہ چیزیں جن کو ہم بے جان جمادہ سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کا خوف محسوس کرتی ہیں اللہ کو محسوس کرتی ہیں اس لئے وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں رِیَہْبِتُ مِن خَشْيَاتِ اللَّهِ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی طرف جب مائل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے جبکہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اس لیے اللہ کی طرف جھکنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ سے ڈر سکیں اللہ کا نام دے سکیں اللہ کی طرف جھک سکیں آیت نمبر پچھتر دیکھیں آفا تتمعونہ آ کیا آفا کیا تتمعونہ تم تمع کرتے ہو ایو منو کہ وہ ایمان لے آئیں لکم تمہارے لئے وقت اور بے شک کانا تھا وقت اور بے شک کانا تھا فریقن اگرو منہم ان میں سے یسما اونہ وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام سمہ پھر یحرفونہ وہ اس کو بدل دیتے تھے یحرفونہ تبدیل کر دیتے تھے ہو اس کو منبادی اس کے بعد ما آکلو ہو کہ انہوں نے اس کو سمجھا آکلو سمجھا ہو اس کو وہم اور وہ یعلموں جانتے تھے دیکھیں آفا تتمعونہ کیا پس تم تمع رکھتے ہو ایو منو لکم کہ وہ تمہارے لئے ایمان لے آئیں آفا تتمعونہ اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ تمع ہے ایو منو لکم کہ یہ تمہارے لئے ایمان لے آئیں ایو منو کہ وہ ایمان لے آئیں اشارہ جہودیوں کی طرف ہے وقد کانا اور بے شک تھا فریقن اگرو منہوں ان میں سے یسماعونہ وہ سنتے تھے کلام اللہ ہی اللہ کا کلام سمہ پھر یحرفونہو وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے یا اس کو بدل دیتے تھے منبادی ما آقلوہو منبادی اس کے بعد ما آقلوہو کہ انہوں نے اس کو سمجھا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں آپ لوگ اپنے جگہ صحیح ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ کفر سے بچ جائیں جہنم کی آگ سے بچ سکیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کی کلام کو سنتے تھے سنتے تھے سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ اس میں تحریف کر دیتے تھے جن احکامات کو ماننا چاہتے تھے ان پر عمل کر لیتے تھے جن کو نہیں ماننا چاہتے تھے اس کو بدل کر اپنی مرضی کے احکامات اس میں لے آتے تھے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے یعنی سُمَّ يُحْرِفُونَهُ مِمْبادی ما آقلوہو پھر اس کو اس کے سمجھنے کے بعد تبدیل کر دیتے تھے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے یعنی ان کو اس چیز کا اندازہ بھی تھا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کے کام کرتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق کرتا فرمائے ہمارے دلوں کو سخت نہ کرے پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اگر ہم اللہ کی طرف جھکتے ہیں تو ہمارے دل موم ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل موم ہو جاتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اس میں تحریف سے ہمیں بچائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ مُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو